اسلام علیکم صرف شکریٹ ٹی وی کے ساتھ میں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہیڈ لائنز پر وزیراعلا عثمان بزدار کی تونسوہ میں پولیس کے شہید سپاہی محمد سلمان کے والد اور بیٹے سے ملاقات وزیراعلا عثمان بزدار کا شہید سپاہی کے جررت اور بہادری کو خیراج عقیدت وزیراعلا نے شہید سپاہی محمد سلمان کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کا چیک دیا شہادت کا بلند رتبہ پانے والے پولیس اہلکار محمد سلمان کو سلام پیش کرتے ہیں شہید اہلکار محمد سلمان پنجاب پولیس کا فخر ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار وزیراعلا نے شہید کے والد کو حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیراعلا کا کہنا تھا شہید محمد سلمان کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بڑا ہو کر قوم کا محافظ بنوں گا لنے گلشیر خان کی وزیراعلا سے گفتگو دورانے بارش تیز رفتاری سے وہیکل سلپ ہونے کا خدشہ ایک ہی ویڈیو میں بارش میں سلپ ہونے کے دو واقعات رکشہ ڈرائیور حاصل سے بچ گیا مگر گاڑی ٹکرا گئی دورانے بارش گاڑی کی رفتار کم اور فاصلہ زیادہ رکھ گیا منجاب سیف سیٹیز آتورٹی کی ہلپ لائن ون فائب پر کالز کی بھرمار بدشتہ ہفتے انسٹھ ہزار سے زائد کالز محصول ہوئی جن میں سے سات ہزار آٹھ سو انیس درست کیسز تھے ہلپ لائن ون فائب کا استعمال ضرورت کے وقت ہی کریں لوگوں سے التماس سیف سیٹی امرجنسی ہلپ لائن ون فائب لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل بدشتہ ہفتے ون فائب پر شوری ہونے والی تین سو ستتر موٹر سائیکلوں، کاروں اور اکشوں کی تلا دی گئی متعدد وحیقل کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا پنجاب سیف سیٹیز کے کیمرو سے ویڈیو شہادتیں دیکھنے کا سلسلہ جاری بدشتہ ہفتے ایک سو ستائیس پولیس افسران کا الیکٹرونک جیٹا سینٹر سے رابطہ ساٹھ پولیس انویسٹیگیشن افسران نے قیسز سے متعلق آڈیو، ویڈیو اور تصاویری شواہد حاصل کی ہے سیف سیٹی کے اپریشن مونٹرنگ سینٹر سے جالی نمبر پریٹ والی تئیس گاڑیوں کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی تیرہ گاڑیوں کو بلیک نسٹ کروایا گیا انچارڈ چوکی اے ایس آئی سٹیٹلائٹ ٹاؤن چنیوڈ اجاز اسگر کی کاروائی موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان عرفان حیدر اور اجاز حسین کے قبضہ سے چھ موٹر سائیکل برامت ملزمان دھانا سیٹی پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب اور سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے ڈی پی او بھکر فیصل گلزار کا ڈی پی کمیشنر آصف علی فروق کے ہمراہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے مارکٹ کمیٹی کے اہدے داران کو تاقید سبزیوں اور فروٹس کو مہنگے دابوں فروخت نہ کیا جائے مارکٹ سے ہٹ کر پینٹوں میں اضافے کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اکارہ آتھانا سیٹی رنالا پولیس کی کاروائی کم سن بچے کے ساتھ مبینہ بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار مقدمہ ادھرچ ازلان نامی ملزم پر بارہ سالہ سائم کے ساتھ بدفعلی کا الزام ہے چکوال پولیس کے افسرانوں ملازمین میں نقد انعامات کی تقسیم ڈی پیو چکوال عادل میمن کا کہنا تھا کہ جو بھی پولیس آفیسر اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کرے گا اس کی حوصلہ افضائی ضرور کی جائے گی چکوال پولیس کا اصلی چہرہ آپ لوگ ہیں چکوال پولیس کی جانت سے کرسٹن کمیونٹی کے ملازمین میں ایڈی کی تقسیم کرسٹن ملازمین کو کرسمس کے موقع پر چھٹی دینے کا بھی اعلان جنیور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں چار ملزمان گرفتار چرس اور شراب برامت چودہ سو گرام سے زائد چرس برامت ہونے پر ایک ملزم گرفتار اٹھتر لٹر شراب برامت ہونے پر تیر ملزمان گرفتار ملزمان کے خلاف کاروائیاں تھانا لنگرانا اور سٹی میں کی گئی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.de موسیقی